اسلام علیکم ویورس کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم کرنے لگے ہیں کلیوں اور کندوں والی شلوار کی کٹین جس کی جو ہے چار کلیاں ڈلتی ہیں تو میرے پاس یہ تین گز سے کم کپڑا یعنی کہ ڈھائی میٹر ہے جس کی لمبائی تقریباً چونتیس سے پینتیس انچ تک ہے تو اس کے لئے یہ کپڑا بلکل ٹھیک اگر آپ کی لمبائی اس سے زیادہ ہے ہم بھی زیادہ رکھنا چاہ رہی ہیں یعنی سینتیس یا اٹھتیسی تو کم از کم آپ کا کپڑا جو ہے یہ تین گز کم ہونا چاہیے تو اس میں جو ہے یہ شلوار کھلی ڈلی اور آسانی سے بنتی ہے اور بغیر جوڑ کے بنتی ہے اگر کپڑا کم ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے کافی جوڑ لگتے ہیں اور کافی محنت اس میں ہو جاتی ہے تو میرے پاس یہ پونے تین گز کپڑا ہے اور اس کا عرض بھی کافی زیادہ ہے یعنی کہ ڈیڑ گز اس کا عرض بھی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے کونچے کا ناپ لیں گے کہ ہمیں کونچا کتنا چاہیے اس میں ہم نے نفے کا حق بھی نکالنا ہے اور جو کونچا ہم بنائیں گے اس کا بھی یعنی کہ مارجن چھوڑتے ہوئے ہم نے ٹوٹل اس کی لمبائی کر لینی ہے مجھے تھرٹی فور انچ سے اس کی ٹوٹل لمبائی جو شلوار کی تیار ہے وہ چاہیے تو سب سے پہلے ہم میں دو انچ کا جو ہے اس کا نفے کا نشان لگاؤں گی ٹھائی انچ کا اور اس کے بعد اس کی جو ہے ٹوٹل لمبائی چونپیس انچ ہے اور ڈیڑھ انچ ایکسٹرا لوں گے میں پہنچے کے لیے تو یہ ٹوٹل لمبائی میرے پاس اٹھتیس موجود ہے تو میں یہ سارے اٹھتیس کے نشان لگا کے تو پھر اس کا جو ہے یہاں سے کٹنگ کر لوں گے یہ لمبائی کا ہم نے پیس نکال لیا ہے اب ہم نے جو ٹوٹل پانچے کی جو پھرمائیش ہے یعنی کہ جو پانچہ ہم نے اس کے ساتھ جو لنا ہے تو مجھے یہ سات انچ تیار چاہیے تو میں یہاں پر جو ہے چودہ انچ کا نشان لگا لوں گی یہ کناری ہم نے نکال لینے یہ اس کی اور چودہ انچ کے فاصلے پر ہم نے یہ نشان لگا لینے نشان لگا لینے کے بعد ہم نے یہ پیس بھی الگ کر لینے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس دو پانچے تیار ہیں یہ ڈبل کپڑا تھا یہ رکھیں تو یہ چودہ انچ سنگل میں اور ڈبل میں یہ سات انچ کا ہے تو اب ہم نے اس کی کلیاں نکال لی ہے اب ہم نے اس کی کلیاں نکال لی ہے اور کلیاں نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو پانچہ موجود ہے اس کی لمبائی یہاں سے تو ہم نے برابر کر لینے ہیں یعنی کہ یہ نیچے سے اوپر تک جتنا ہمارا پانچہ ہے تو یہ لمبائی تو برابر ہوگی اس کے بعد ہمیں ایکسٹرا پیس لینا ہوتا ہے وہ جتنی ہمارے پاس ناب تیار آسن ہے آسن کے حصہ جتنا ہمارا ہے اتنا ہم نے کپڑا یہ ایکسٹرا لینا ہوتا ہے اسی میں جو ایکسٹرا ہم یہ پیس لیں گے اسی میں ہم نے نیفے کا حق بھی رکھنا ہے اور نیچے سے ڈیڑھ انچ پانچے گا بھی تو میرے پاس جو ہے پندرہ انچ آسن تیار ہے یہ تو یہاں تک تو یہ اس کے جو ہم نے پانچے نکالے تھے وہ برابر آ گیا اب اس کے بعد ہم نے نشان لگانا ہے پندرہ انچ آسن تیار ہے تو ہم ایک انچ ایکسٹرا لیں گے کیونکہ نیچے سے سلائی میں بھی جانا ہوتا ہے اور ڈھائی انچ لیفہ اور ڈیڑھ انچ پانچے کے لیے تو یہ بیس انچ ہمارے پاس تقریباً ایکسٹرا کپڑا ہے یعنی کہ جو ہم نے یہ کندے کلیاں جو نکالی ہیں ان سے جو ہے بیس انچ یہ زیادہ کپڑا لیا ہے ہم نے تو ایک انچ ہم مزید اس میں ایکسٹرا لے لیں گے یہ تقریباً ایکیس انچ کا ہمارے پاس بیس میں وجودہ ہوگا کیونکہ انڈ پہ جب ہم نے اس کی نوک کی کٹنگ کرنی ہے کندوں کی جب ہم یہاں کٹنگ کرتے ہیں تو نوک کسی بن جاتی ہے تو اس کی چھانٹی کے لیے یہ ایک انچ کپڑا جو ایکسٹرا ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے چاہیے تین انچ یہ میں نے کندے جو اس کے کلیاں بنا رہی ہیں یہاں سے میں نے تین انچ کا آگے کی طرف کپڑا لے لیا یہاں سے ایکس انچ اور یہاں سے تین انچ اب اس کے بعد یہاں سے ہم اس کی اپیزٹ سائیڈ پہ ایکیس انچ پہ ہم نشان لگائیں گے اس طرف سے ہم نے نشان لگائے تھے تو اب جو لگائیں گے ہم یہاں سے ایکیس انچ پہ لگائیں گے اور یہاں سے بھی ہم تین انچ کی سیدھی لائن رو کریں گے اور پھر ان نشانوں کو ہم آپس میں ایسے ملا لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو جہاں کٹ کر لیں گے یہ سینٹر سے ہم نے کلیوں کی کٹنگ کر لی تھی اور اس کے بعد جتنا مجھے گھر چاہیے تھا یعنی کہ پندرہ انچ پہ یہ بھی نشان لگا لیے تھے اور یہاں سے یہ پیز ہمارے پاس ایکسٹرا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے لینا ہے دھائی انچ نفے کا حق چھوڑنا ہے اور یہاں سے جو ہے پندرہ انچ آسن کا اور آدھا انچ ایکسٹرا ہمارا جائے گا تو میں نے یہ جو ہے یہاں پر یہ سارے نشان لگا کے یہاں سے جو ہے کپڑا الگ کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس یہ کافی کھلے ارض میں کپڑا تھا اس لئے میرے پاس یہ پیس ہے یہ ایکسٹرا گیا ہے اگر کسی کے پاس کپڑا کم ہو جیسے لون کا ارض کم ہوتا ہے بعض اوقات تو اس میں یہ کلیاں کلیوں کا گھیر بلکل برابر آتا ہے تو اس میں ہے یہ والا جو میں نے طریقہ کار بتایا تھا کہ یعنی کہ ہم نے ایک انچ جو ایکسٹرا لیا تھا یعنی کہ بیس انچ آسن والی سائٹ سے بن رہا تھا ہم نے اکیس انچ رکھا تھا تو وہ یہاں سے نیفے کا حق رکھتے ہوئے آگے یہاں سے آسن برابر کر لیں اور باقی جو ایکسٹرا پیس ہوگا اس کی ایسے نوک بنا کے ایسے کٹنگ کر لیں اس طرح سے جو ہے ان کی یہ کلیاں بہت آسانی سے نکل آئیں گی اور آسن کا سائز بھی بلکل پرفیکٹ بیٹھ جائے گا میرے پاس یہ ایکسٹرا تھا اس لئے میں نے یہ نکال دیا یہاں سے تو یہ دیکھیں ہمارے جو کلیاں ان کی اور جو یہ پانچا یا کندہ بولتے ہیں ان کی لمبائی بلکل ایک جیسی ہے ایک برابر ہے برابر تو آپ سمجھنے آپ کی شلوار کا جو ہے سائز بلکل پرفیکٹ کٹنگ ہوا ہے تو اب میں اس کی جو ہے آپ کو سٹیچنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کلیوں کو اور پانچا کو یعنی کندوں کو جھوڑنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ سلائی کے لئے سب سے پہلے ہم نے جو یہ اس کی کلیاں کٹنگ کی تھی تو ان کو سلائی لگائیں گے یہ آپس میں آسن کی سلائی سب سے پہلے ہم لگائیں گے تو یہ اوپر سے ہم نے نفے کا حق چھوڑنا ہے یہ ایسے ٹرائنگل کی طرح اس کو بنا لیں یہ ایسے اس کو فول کرتے ہوئے تو یہاں پر جو ہے ہم آدھے ہنچ کی سلائی لگا لیں گے سلائی لگا لینے کے بعد اب ہم نے جو ہے ان دونوں کلیوں کو کھول لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو یہ پانچے کا پیس نکالا تھا چودہ ہنچ کا یہ اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اس کو بھی ہم سیدھی سلائی لگا لیں گے آدھے ہنچ کے فاصلے پہ تو یہ سلائی بھی ہم نے اس سیٹ سے یعنی کہ لگا لی ہے ایک طرف ہم نے پانچا بھی جوڑ لیا اب جس طرف سے ہم نے یہ کلی جوڑی تھی یعنی کہ یہ سینٹر سے ہم نے یہ دیکھیں یہ نفے والا حصہ ہے یہ کلیاں ہماری تو ایک طرف سے تو ہم نے یہ پانچا سلائی کر لیا اس کو جوڑ لیا اب اس کے دوسری طرف سے ہم دوسرا پانچا سلائی کریں گے اس کو بھی ہم نے یہاں سے رکھ کے تو آدھے ہنچ کی سلائی لگا لینی ہے یہ دونوں طرف سے ہم نے کلیوں کے ساتھ یہ کندے یعنی پانچے ہم نے لگا لیا یہ دیکھیں یہ جن کو کندے بھی بولتے ہیں اور پانچے بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ سینٹر کی سلائی ہے یہ ایک طرف اس کا کندہ ہم نے ڈالا ہے اور یہ ادھر سے دوسری طرف تو یہ اسی طرح سے دونوں جو کندے ہیں یہ سینٹر میں آ جائیں گے اب پھر ہم نے یہ کلیوں والا پیس یعنی کہ اس کو بھی ہم نے سلائی لگا کہ یہ تیار کر لیا تھا میں نے نفے کی جگہ دونوں اس میں کلیوں میں بنانی ہے یعنی کہ آسن والی سائیڈ پہ تو یہ میں نے دونوں طرف سے بنایا ہے آپ نے اگر یہ نہیں بنانا تو اس کو جو ہے بلکہ سیدھی سلائی لگا لیں اب ہم نے اس کو بھی ایسے سیدھا کر لینا ہے کھول لینا ہے اور اسی پونچے کے ساتھ یعنی کندے کے ساتھ ہم اس کو بھی سلائی لگا دیں گے آدھینج کے فاصلے پر یہ بھی ہم سلائی لگا لیں گے تو یہ سلائی بھی ہم نے لگا لی ہے اب ہم اس کو مکمل بند کریں گے یہ دیکھیں اس طرف سے اب یہ ایک کلی ایسے بچ جاتی ہے تو اب جہاں پہ ہم نے یہ پونچہ یعنی کہ سلائی کیا تھا کندے تو اسی کے ساتھ ہم نے سلائی لگا لینے یہ ایسے اس کو ہم نے بند کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے آدھینج کی سلائی لگا لینی ہے تو یہ اب ہمارا جو ہے چاروں کلیاں اور دونوں کندے لگ کے شلوار بند ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرف سے ایسے اور یہ دیکھیں یہ کلیاں ہیں سنٹر ہیں ان کا یہاں سے ہم نے نفع بنانا اور ادھر سے بھی یہ دیکھیں یہ کندے جو ہیں سائیڈ پہ آگئے ہیں جو کلیاں ہیں وہ سنٹر میں آگئے ہیں تو اب ہم یہاں پر جو ہے نفع بنا لیں گے اس کو ہم ایسے کھول لیں گے یہ جو ٹرائینگل ہم نے بنایا تھا اس کو یہ اس طرح کھول کے تو اس کے جو ہے کنارے کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے اس طرح ہم یہ بنا لینے کے بعد آپ جو ہے ہم اس کو آدھا انچ کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور دو انچ جتنا جو ہے اوپر کی طرف اس کو چھوڑیں گے یہ جہاں سے ہم نے نفع بنانا شروع کیا تھا وہیں پہ آکے جو ہے ہم نے اس کی سلائی کو پکا کر لیا تو یہ جو ہے ہماری شلوار نفع سمید بن کے تیار ہو چکی ہے اب پہنچا ہم نے اس میں بنانا ہے آپ اپنی مرضی سے چاہے ڈیزائننگ والا بنائے یا سادھا بنائے تو وہ آپ اپنی مرضی پر ڈیپرنٹ ہے تو جو میرا مقصد تھا آپ کو جو ہے کلیاں جوڑنے کا اور کندے جوڑنے کا طریقہ بتانا کٹنگ بھی بتائیے اور طریقہ کار اس کا جوڑنے کا بھی بتا دیا ہے تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں